ہیلو دوستوں میں دنجا پرطاف سنگھ آج میں آپ کے ایک جام رر بھی ایل پی سے جڑا ہوئے بہت جروری ٹوپک لے کے آیا ہوں جس سے ہر سٹرٹ میں ایک کوسٹن جرور پوچھا جا رہا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کسی راج کے مکمنتری یعنی کی سی ایم چیپ منسٹر یا راج پال کے بارے میں پوچھ دیا جاتا ہے ان کا نام پوچھ دیا جاتا ہے بڑے بڑے راجیوں کے تو مکمنتری سی ایم آپ بتا دیتے ہیں لیکن جو چھوٹے راج ہوتے ہیں وہاں کے آپ فس جاتے ہیں تو اس لئے میں ان کے مکمنتری اور جو گورنر ہیں لے کے آیا ہوں ان کے نام لے کے آیا ہوں اور اس کی میں پی ڈی اپ بھی آپ کو دوں گا آپ کو بتاؤں گا کیسے پی ڈی اپ اس کی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا بیچ میں میں کچھ سائنس کے کوسٹن بھی میں آپ سے پٹ اپ کروں گا جس میں کیا ہوگا آپ کو ان کو جواب دینے ہوگا ان کو بتانا ہوگا کیا کس کا آنسر ہوگا اگر آپ کو ان کو جواب نہیں آتے تو میں ان کو سالوسن بھی بتاؤں گا یسے آپ کو سالوسن ملے گا اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا 10 سے 12 منٹ کا یہ ویڈیو ہوگا بہت کچھ ملے گا جس سے کہ آپ کو ایک جام میں 2-4 کوسٹن نہیں تو ایک دو کوسٹن آپ کو ضرور ملیں گے ایک دو کوسٹن مل جائے اتنی دیر میں تو بہت آپ کا پینیفٹ ہو جائے گا تو یہ آپ پورا ویڈیو دیکھئے جرور کیونکہ اس میں بہت امپورٹن چیزیں میں نے بیچ بیچ میں بتائی ہیں انہیں پورا دیکھئے تو چلو پھر میں آپ کو پورا ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں اور آنگے ورنس پہلے میں کہنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے مجھے ان اکیڈمی میں فالو نہیں کیا تو فالو جرور کر لیجئے جس کا لنک میں نے ڈسکپسن باکس میں دے دیا ہے میں یہاں پر ریلوے سے جڑے ہوئے ٹاپک ڈسکس کرتا ہوں میں لائیا ہوں سائنس کے ٹاپک میں لائیا ہوں جس میں آپ کو میں بتاؤں گا کیا ہے ملک کیا کیا ٹاپک ہیں وہ سب بتائیے دیکھیں دوستو جیسے کہ آتا یوپی کے سی ایم کون ہے تو یوگی آدھتنات ہیں کون ہے یوگی آدھتنات اور یہاں کے جو گورنر وہ کون ہے رام نائک ہیں اب آتا ہے کہ سکم کے یہ چھوٹے راجوں کے جو سی ایم ہوتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے یاد کریے دھیان رکھیں کیونکہ ان میں بھول جاتے ہیں آپ لوگ تو کون ہے سری پون کمار چاملنگ کون ہے سری پون کمار چاملنگ اور گورنر کون ہے سری نواز پاٹل کون ہے سری نواز پاٹل کچھ کچھ کے تو ایسے نام ہے کہیں کہیں گورنر یا سی ایم کے جو پرننسییسن کرنے میں نہیں آتے پڑھ نہیں پاتے ہیں لوگ تو ناغہ لینڈ ہمیں بھی پریسانی ہوتی سمسیہ ہوتی انہیں بولنے میں تو ناغہ لینڈ کی سی ایم کون ہے تو نی فیو ریو نی فیو ریو اب آتا ہے آنگے گورنر کون ہے تو کون ہے پدم نبھا آچاریا کون ہے پدم نبھا آچاریا اب ہریانہ کی کون ہے ہریانہ کی آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ بہت چرچے تھے منواللال خٹر سی ایم کون ہے منواللال خٹر اور گورنر کون ہے تو کپتان سنگھ سولنکی میں نے جیو بھی سوٹ فارم میں لکھ دیا ہے گورنر تو گورنر سمجھئے یہ گورنر اس کا فل فارم ہے گوا کے کون ہے سی ایم آپ لوگ سب لوگ جانتے ہو کہ یہ رچہ منتری بھی رہ چکے تو منواللال پرکر کون ہے منواللال پرکر انہوں نے آئی آئی ٹی سے بی ٹیک کیا ہے بہت اچھے ایجوکیٹڈ ہیں اور یہاں پہ گورنر کون ہے تو مردلہ سنہ کون ہے مردلہ سنہ اب آتا کہ مہاراست کے سی ایم کون ہے تو آپ لوگ سبھی لوگ جانتے ہو کہ بڑا سمپل ہے دیبندر پھنرن بیس کون ہے دیبندر پھنرن بیس اور یہاں کے گورنر کون ہے تو بیڈیا ساغر راؤ کون ہے سی بیڈیا ساغر راؤ یہ مہاراست کے گورنر ہیں اب آتا منی پڑ کے منی پڑ کے کون ہے سی ایم کون ہے تو این بیرن سنگھ جاتا تر نیوز پیپر کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو ان بیرن سنگھ لکھ کے آتا ہے آپ کہیں بھی دیکھیں گے گوگل میں بھی سرچ کریں گے تو ان بیرن سنگھ آئے گا لیکن میں نے ان کا نام لکھ دیا ہے ویسے نون گتھومبم بیرن سنگھ کیا کہیں گے نون گتھومبم بیرن سنگھ اب آئے گا گورنر کون ہے تو جگدیس مکھی کون ہے جگدیس مکھی اب آدھا کئرلا کے سی ایم کون ہے تو سری پنرہائی بجیہ ہے کون سری پنرہائی تھوڑا pronunciation کرنے میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے تو یہ سی ایم ہے اور گورنر کون ہے تو پی صدا سبم کون ہے گورنر پی صدا سبم پی صدا سبم گورنر ہے اب کرناٹک کے سی ایم پوچھے جاتے کون ہے تو کون ہے ایچ ڈی کمار سوامی آئی یہاں پہ تھوڑا سچپ گیا ہے تو یہ کمار سوامی لکھا ہوا اس کی پیڈی اپ دیں گے تو آپ کو سب دیکھے گا اس میں اب گورنر کون ہے بیجو بھائی والا کون ہے بیجو بھائی والا کرناٹک کے اور اس ویڈیو کے لائک جرور کرے سیر بھی کرے جیسے کہ اور لوگوں فائدہ ہو لائک ہوگی زیادہ تب میں اور ویڈیو لاؤں گا آپ کے ایکزام سے جڑے ہوگے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا ان سب سے کیونکہ اس سے ایک question جرور آ رہا ہے ٹاپک میں ایم پی کے سی ایم کون ہے تو سیوراس سنگھ چوہان ہے کون ہے جو یہ کہیں گی سی ایم رہ چکی ایک اسٹیٹ کی کہاں کی رہ چکی وہ آپ comment میں لکھئے کیونکہ ابھی comment میں لکھئے کیونکہ ابھی نہیں لکھیں کیونکہ اور میں question 24 کروں گا بعد میں تو ان کے بھی answer لکھنے ہوں گے تو ابھی لکھ دیجئے پھر جب دوبارہ اس کے بعد question کروں گا تو اس کے بھی آپ answer دیں گے دیکھیں ابھی میں اور بھی سی ایم اور governor بتاؤں گے لیکن کچھ question آپ سے کرنا چاہوں گا دیکھیں جیسے کہ کہ میں بتاتا ہوں آپ کو میں نے دو بیکل لیے تین تین سو ایمل اس میں گرم پانی بھرا ایٹی ڈگری سیلسیس کا ان کو بہت اچھا question ہے یہ آگیا ریلوی میں آ سکتا ہے اس type سے question میں نے پانی اس میں بھر دیا تین تین سو ایمل اب میں کیا کروں گا اس میں ایک میں میں دو سو ایمل پانی تھنڈا ملا دوں گا تھنڈا نارمال پانی اس میں ملا دوں گا ایک میں اور ایک کو ایسی رکھا رہے دوں گا ملا دیا تین میں نے اس میں پہلی پانی ملا دیا تا چلا گیا تھا اور اس میں میں نے بعد میں تھنڈا پانی ملایا پندہ منٹ بعد آ کے تب بتائیے پندہ منٹ بعد ان میں سے تھنڈا پانی کس کا ہوگا جاڑ�ہ تھنڈا پانی کس کا ہوگا اے کا یا بی کا یہ بی ہے یہ آپ آنسر بتائیں گے اس کا اب یہ کہتا ہے کہ کسی بستو کا کلر ہمیں کس کارڈ دکھتا ہے بلدہ جیسے کوئی بستو میں یہ چلا رہا ہوں یہ ریڈ کلر کا دکھ رہا ہے یہ پنک کلر کا تو آپ کو کیوں دکھ رہا ہے یہ کیا کارڈ ہے اب آپ کہیں گے کلر ایسا ہے تو اس لیے دکھ رہا ہے نہیں اس کا کارڈ ہے اس کے پیچھے ایک کارڈ ہے وہ کوش سے نہ جاتا ہے سائنس میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بیسے میں نے اس کا لنک ڈسکرپسن باکس میں دے دیا ہے ویڈیو میں بتایا ہے میں نے ان اکیڈمی میں جو چینل ویڈیو بنائے ہیں اس میں میں نے بتایا میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو وہاں پہ جانا اور سیدھے اسی ویڈیو میں آپ پہنچیں گے تھوڑا بیٹ کریئے میں آپ کو سب بتاؤں گا اس ویڈیو میں نے یہ بھی بتایا نکڑ درستی دوست کیا ہوتا ہے اپتر لینس کا کب یو جو ہوتا ہے اس ٹیپ سے بتائیں اور میں نے میجرمنٹ سے جڑے ہوئے ٹاپک بتائیں کہ ایک پھوٹ میں کتنے سینٹی میٹر ہوتے ہیں ایک نوٹکل بیل میں کتنے میٹر ہوتے ہیں یا کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں ایک پار سیک میں کتنے میٹر ہوتے ہیں یہ سب میں نے اس میں بتایا ہے ایک کوسٹن یہ ابھی میں سی ایم اور گورنر بتاؤں گا آپ لوگ یہ نہ سوچیں میں بھول گیا ہوں بس یہ دو کوسٹن اور پھر آپ سے بتاتا ہوں ڈسکس کرتا ہوں کیلوریفک مان کیا ہوتا ہے اور ایک آرک سیکنڈ میں کتنے پرکاس برس ہوتے ہیں یہ ٹاپک یہ کوسٹن بہت اچھے سولٹ کوسٹن ہے یہ آپ لوگ بلکل دیکھ لیجئے ایک پرکاس برس میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں اور کیلوریفک مان کیا ہوتا ہے یہ میں سب آپ کو بتاؤں گا کیا کیسے دیکھنا ہے یہ سب ان کے آنسر کا سولوشن میں آپ کو بھی پروائیٹ کروں گا پہلے آپ یہ سی ایم دیکھ لیجئے گجراد کے سی ایم کون ہے بجہ روپانی اور یہاں کے گورنر کون ہے اومپرکاس کوہلی آتا چھتس گھڑ کے سی ایم کون ہے تو ڈاکٹر رمن سنگ اور گورنر کون ہے تو ڈین سہائے بیار کے سی ایم کون ہے تو سری نتس کمار اور گورنر کون ہے ستھپال ملک اسم کے سی ایم کون ہے سری سربانند سونوال کون سری سربانند سونوال اور اس کے جو وہ ہے گورنر کون ہے تو سری بنوارل پروہیٹ کون ہے سری بنوارل پروہیٹ اور ناچل پردیس کے سی ایم کون ہے تو سری پیما کھنڈو کون ہے سری پیما کھنڈو اور گورنر کون ہے پدمنہ بھا پدمنہ بھا اچار ریا کون پدمنہ تھوڑا pronunciation کرنے میں تھوڑا وہ رہا ہے نیوز پیپر میں جب ہندی کا پڑھیں گے تو اسی ٹائپ کا ہوتا ہے پدمنبہ لکھا ہوتا ہے پدمنبہ آچار ریا تھوڑا بولنے میں بہت ڈیفیکلٹ نام ہے اب دیکھئے آندھ پردیس آندھ پردیس کے سی ایم کون ہے تو چندر بابو نایڈو کون ہے بہت سیمپل ہے سری چندر بابو نایڈو لیکن گورنر کون ہے تو ای ایس لکشمی نرسمہ کون ہے اور اب آتا ہے ہمانچل پردیس ہمانچل پردیس کے کون ہے ہمانچل پردیس کی سی ایم کون ہے تو جائرام تھاکر کون ہے جائرام تھاکر اور گورنر کون ہے آچار دی برت میگھالہ کی سی ایم کون ہے تو کونراد کونراد سنگمہ اور گورنر کون ہے تو بیدیہ ساگر راو سی بیدیہ ساگر راو میجورم کی سی ایم کون ہے سری لال تھانبالا کون سریلال تھانبالا اور گورنر تھوڑا pronunciation کرنے میں تھوڑا سمسیا آتی ہے بہت عجیب نام ہے تھوڑے کٹھن کٹھن نام ہے بولنے میں بڑا سمسیا ہے لیکن آپ لوگ ایک بار spelling دیکھ لیجئے وہاں پہ آپ کو ٹک کرنا ہے لکھنا ہے بس کوئی بولنا نہیں وہاں پہ اور یہ گورنر جب دو چار بال بولنگ تو آپ کو دھیان آ جائے گا تو کمنام یہ کیا کمنام کیا کمنام کیا کمنام راج سیکھرا کیا کمنام راج سیکھرا یہ آپ کے گورنر ہیں اب اوڑیسہ اوڑیسہ کی سی ایم کون ہے سری نوین پٹنایک کون ہے سری نوین پٹنایک اور گورنر کون ہے تو یہ کون ہے گڑے سی لال کون ہے گڑے سی لال پانڈو چیری کے سی ایم کون ہے تو بی نرائن سامی کون ہے بی نرائن سامی کون ہے بی نرائن سامی اور گورنر کون ہے کرنویدی کون ہے گورنر کرنویدی پنجاب کے سی ایم کون ہے امرندر سنگھ اور گورنر بی پی سنگھ بارڈ نور ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو میں اتنی محنت کرتا ہوں لیکن کچھ لوگ تب بھی ایسے ہوتے جو نگیٹیب کمنٹ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف اسی لیے بنے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ نگیٹیب کمنٹ کرنے کے لیے صرف بنے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ زیادہ تر لوگ تو خیر اچھی کمنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کل میں نے صرف آپ سے دو ہزار لائک کرنے کے لیے کہا تھا لیکن آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا کہ 32 سے 33 ہزار لائک ہو گئے ہیں اور ابھی ہو بھی رہی ہوگی لائک آپ لوگ بہت پیار دے رہے ہیں سبسکرائب بھی چینل کو کر دیں کیا ہوگا جس سے کوئی بھی ویڈیو ہوتا آپ کو ترند اپ ڈیٹ ملتی رہے گی راجستان کی سی ایم کون ہے بسندرہ راج سندھیا آپ کو آسانی پتا ہوگا بسندرہ راج سندھیا گورنر کون ہے کلیان سنگھ جو کی یوپی کے مخ الحفظن پھنٹری بھی رہ چکے ہیں تمیل نادو کے سی ایم کون ہے تو کے پالنا پالنا سمائے کون ہے پالنی سمائے کہہ دیجئے پالنی سمائے کے پالنی سمائے ویسی لکھتا ہے پالنی سمائے اور جو وہ گورنر ہے تو کون ہے بنواری لال پرویت کون ہے سے کے چندر سیکھرا راؤ کون ہے سری چندر سیکھرا راؤ اور گورنر ای ایل ایس نرسیمہ کون ہے ای ایل ایس نرسیمہ ترپرا کے سی ایم کون ہے ترپرا کے سی ایم تو کون ہے بپلپ کمار دیو کون ہے بپلپ کمار دیو گورنر کون ہے تو کون ہے یہ تھاتھا گاتھا روئے کون ہے تاتھا گتھا روئے تاتھا گتھا کہتے ہیں نیوٹ پیپر میں آپ پڑھائے کئی بار ان کو تاتھا گتھا روئے یہاں پہ لیکن تا ہے تتا گتا نہیں تتا گتا کہتے ہیں تتا گتا روئے ہیں یہ اور اترہ کھنڈ میں اترہ کھنڈ کے سی ایم کون ہے اترہ کھنڈ کے سی ایم میں تربندر سنگھ رابط کون ہے تربندر سنگھ رابط اور گورنر کون ہے کرسن کانت پول کون ہے کرسن کانت پول جب موک اسمیر کے مقمنتری کون ہے تو محبوبہ مپتی ہیں کون محبوبہ یہاں پہ اے لگانا چاہیئے تھا مہبوہ مکتی اور یہاں پہ جو گورنر ہیں وہ کون ہیں نریندنات بوہرہ ہیں کون نریندنات بوہرہ اور انڈمان نکوبار میں کون ہے گورنر ڈی کے جوسی یہاں مخبنطری نہیں ہے یہاں پہ صرف گورنر ہوتے ہیں ڈی کے جوسی بیسٹ بنگال کے سی ایم کون ہے تو کماری ممتہ بنر جی ہیں اور جو گورنر ہیں کون ہے کسرینات ترفاتی ہیں اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے کوستن آپ سے کیا تھا دوستوں میں نے آپ سے کوستن کیا تھا اب اس کا آنسر آپ کو کیسے ملے گا جو یہ میں نے کوستن کیے ہیں یہ سب کوستن جو میں نے کیے ہیں آپ سے یہ والے ان کی اب آنسر کیسے پرابط کریں گے دیکھئے اس کے لئے کیا کرنا ہے میں نے ڈسکپسن باکس میں لنک دے دیا ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کیا ہوگا اور آپ کو کیسے کیا کرنا ہے اس پہ کلک کرنے بعد آپ کو ایک انٹر فیس دکھے گا پھر میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے دیکھئے چلو جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک ایسا انٹر فیس دکھے گا اس ٹائپ کا جہاں پہ یہ فالو کا اوپسن بھی آ رہا ہوگا آپ یہاں پہ فالو کلک کر لیں گے اس سے کیا ہوگا کوئی بھی میں نیا ویڈیو ڈالوں گا تو آپ کو یہاں پہ ترند ملتا رہے گا اب دیکھئے میں نے کونس تاطپک بنایا ہے میں نے ستم صرف ریلویس جڑے کیسارے بنایا ہیں اب لیکن جو یہ ابھی ہر بنایا ریلویس کیسے ٹھڑا ہوا stopک یہ وہ فیزکس والا اس میں آپ کو کلک کرنا ہے جب آپ اس میں کلک کریں گے یہاں پے اس پہ کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائےگا اس میں جو بھی ایوو ہیں سب اوپن ہو جائے گے چلنے لگیں گے سارے ویڈیو یہاں پہ چلنے لگیں گے اب کیا ہے یہ دیکھئے جو ویڈیو چلنا ہے. اب آپ کو دیکھیں کیا کرنا ہے یہاں پہ. اب آپ کو جیسے آنگے بڑھنا ہے. یہاں سے آنگے جانا ہے. یہاں سے دوسرا ویڈیو دیکھنا ہے. تو یہاں پہ آپ کو ایک option دکھرا ہوگا. یہ next کا. تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا دوسرا ویڈیو آ جائے گا. next میں کلک کریں گے. اس جگہ ہے. تو آپ کا دوسرا ویڈیو یہاں پہ آ جائے گا. کیونکہ کافی لوگ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ آنگے کیسے بڑھا جائے آپ next میں option کلک کرتے رہیے آپ کا دوسرا ویڈیو آتا رہے گا اور آپ دیکھتے رہے یہ ویڈیو تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیسے ویڈیو کو دیکھنا ہے جو میں نے question کیے تھے سب آپ کو یہاں پہ answer مل جائیں گے سارے answer یہاں پہ آپ کو پورے doubt clear ہو جائیں گے آپ کو جو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پوچھا تھا سارے doubt آپ کے clear ہو جائیں گے اب آپ کو بتاتے پیڈی اپ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دوستو پیڈی اپ کیلئے کیا کرنا ہے میں نے facebook کا بھی لنک دے دیا facebook کا لنک ہے وہاں پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ وہاں پہ جب میرے facebook آئی ڈیم جائیں گے تو تھوڑا بڑھائیں گے جب آنگے بڑھیں گے تو آپ کو ترانت اس کا لنک دیکھ جائے گا میں نے share کر دیا ہے اسے وہاں پہ آپ جا کے سیدھے download کر سکتے ہیں اس لنک کو تو امید ہے مجھے میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیس لائک سبسکرائب بھی کریں اور share کریں دھنباد